امران نے آپریشن روم کے ماسٹر کمپیوٹر میں موجود لانگ رینج اور انتہائی طاقتور ٹرانس میٹر کا بٹن آن کیا ہی تھا تاکہ جنرل ہیلٹن کی فریکونسی اس پر ایڈجسٹ کر کے کرنل فوسٹر کی اس سے بات کرائے لیکن بٹن آن ہوتے ہی امران اور اس کے سارے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ ٹرانس میٹر سے مادام ہاپ کی آواز سنائی دی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایڈجلا کہ امران اور اس کے ساتھی کرنل آرنلڈ کو جزیرہ کواجہ پر بلوانے کی بجائے اس کرنل آرنلڈ کو جنرل ہیلٹن کی آواز میں حکم دے کر یہ دھوند ختم کرا دیں اور ہیلیکاپٹر پر وہاں پہنچ جائیں اس طرح تو جانسن کے سائنائیڈ سوپر میگا بم لے آنے سے پہلے وہ جزیرہ کواجہ سے نکل جائیں گے مادام ہاپ بول رہی تھی اور اس کی آواز آپریشن روم میں واضح سنائی دے رہی تھی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے ہمارا تو اس جنرل ہیلٹن یا اس کرنل آرنلڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا رابطہ تو ریڈ زیرو ایجنسی کے چیف کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا ایک دوسری نصوانی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اکتیار ہونٹ پھینچ لئے عمران نے تیزی سے ماسٹر کمپیوٹر کے مختلف بٹن آپریٹ کرنے شروع کر دیے اور پھر جیسے ہی ایک ڈائل پر حرکت کرتی ہوئی سوئی ایک مقصود ہنسے پر پہنچ کر رکی عمران نے جلدی سے ماسٹر کمپیوٹر کو آف کر دیا میں آ رہا ہوں عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر کے اشارے سے کیپٹن شکیل کو اپنے ساتھ آنے کا کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کیبن کے دروازے سے باہر آ گیا کیپٹن شکیل اس کے پیچھے چلتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا کچھ فاصلے پر جانے کے بعد عمران نے جیب سے تیر شدہ نقشہ نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر اس نے جیب سے کلم نکال کر اس نقشے پر ایک جگہ گول دائرہ لگا دیا پھر اس نے اس نقشے کو اٹھایا اور اس کی پشت جو ساف تھی اس پر تیزی سے لکھنا شروع کر دیا کیپٹن شکیل یہاں جزیرے پر چونکہ ہماری آواز وہاں سنی جا رہی ہے اس لیے میں لکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں جس جگہ میں نے دائرے کا نشان لگایا ہے یہ بھی کوئی ٹاپو نمہ جزیرہ ہے اور میں نے کمپیوٹر کی مدد سے اس کی سمت اور فاصلے کو چیک کر لیا ہے مادام ہاپ اور اس کے ساتھی وہاں موجود ہیں اور وہ ہمارے جزیرے پر سائنائٹ گیس بم فائر کرا کر ہمیں ختم کرانا چاہتے ہیں شاید ان کے پاس یہ بم نہ تھا انہوں نے کسی کو اسے مگوانے کے لیے بھیجا ہوگا تم اپنے گروپ کے ساتھ موٹر بوٹ پر سوار ہو کر پہلے اس ٹاپو کا رخ کرو جدر سے ہم یہاں آئے تھے پھر چکر کٹ کر اس مطلوبہ ٹاپو کے قریب پہنچو گوٹہ خوری کے لباس اور بہوش کر دینے والی گیس کی گنے ساتھ لے جانا موٹر بوٹ کو ٹاپو سے کچھ فاصلے پر جہاں ان کی نظر نہ پہنچ سکے روک دینا ایک آدمی بوٹ میں رہے گا جبکہ باقی گوٹہ خوری کے لباس پہن کر سمندر کے اندر سے اس ٹاپو پر پہنچیں گے اور وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے ان سب کو بے ہوش کر دیں گے ایکس ون زیرو ٹرانس میٹر ساتھ لے جانا جب یہ بے ہوش ہو جائیں تب مجھے کال کرنا لیکن تم نے وہیں رہنا ہے کیونکہ لازمان کوئی نہ کوئی بام لے کر وہاں آئے گا اسے بھی تم نے کبر کرنا ہے عمران نے کلم سے تیزی سے لکھتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے جو ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اس بات میں سار ہلا دیا تو عمران نے نقشہ کو پلٹ کر ایک بار پھر ایک اور جگہ نشان لگایا پھر اس نے اس نشان اور پہلے سے لگے ہوئے نشان کے درمیان لکیر ڈال دی تاکہ کیپٹن شکیل راستہ اور منزل مقصود کو اچھی طرح چیک کر لے ٹھیک ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے نقشہ تہہ کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر وہ دونوں واپس اسی آپریشن روم کی طرف بڑھ گئے کیپٹن شکیل نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے بلایا اور پھر وہ کیبن سے باہر چلے گئے کیا ہوا ہے جولیا نے کہا کچھ نہیں ہوا ماسٹر کمپیوٹر گرم ہو رہا ہے یہ تھنڈا ہو جائے تب اس جنرل ہلٹن کو کال کی جا سکتی ہے اور اسے تھنڈا ہونے میں ایک گھنٹہ لگ جائے گا عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ عمران کی بات سے سمجھ گئی تھی کہ عمران اصل بات نہیں کرنا چاہتا میرا تو جسم اکڑ گیا ہے مجھے تو کھولو کرنل فوسٹر نے کہا تم فوجی آدمی ہو اتنی جلدی کیسے اکڑ سکتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرنل فوسٹر ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا تم باہر جاؤ اور چیک کرو کہیں یہاں موجود فوجیوں میں سے کوئی ہوش میں نہ آ جائے میں یہاں موجود ہوں عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے کیبن سے باہر چلے گئے جبکہ عمران نے آگے بڑھ کر ٹرانس میٹر پر ایکس ون زیرو کی مخصوص فریکونسی ایڈجسٹ کر دی تاکہ جب کیپٹن شکیل کی کال آئے تو وہ اٹینڈ کر سکے اور پھر تقریباً پون گھنٹے بعد یک لکس ٹرانس میٹر سے کال آنی شروع ہو گئی تو عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو سی ایس کالنگ اوور کیپٹن شکیل کوڈ میں بات کر رہا تھا شاید اسے خطرہ تھا کہ کال کہیں ماکو جزیرے پر چیک نہ کی جا رہی ہو اور اس کی اس بات سے عمران بھی چونک پڑا کیونکہ اسے خیال آیا تھا کہ اگر وہ یہاں سے جنرل ہلٹن کو کال کرائے تو یہ کال بھی ماکو جزیرے پر سنی جا سکتی ہے اٹینڈنگ یو عمران نے کہا پرنس شکارگاہ تو شکار سے بھری ہوئی تھی دس نر اور دو ماتا ہرن موجود تھے جو شکار کر لیے گئے ہیں اس دوران ایک مرگابی بھی اڑتی ہوئی وہاں آ گئی اسے بھی شکار کر لیا گیا ہے اوور کیپٹن شکیل نے کہا کیا یہ سارا شکار ہم تک پہنچ سکتا ہے اوور عمران نے پوچھا ہاں کیوں نہیں اوور کیپٹن شکیل نے کہا اوکے لے کر آ جاؤ اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا باہر جولیا موجود تھی جولیا اب خطرہ ختم ہو گیا ہے اب ہماری یہاں ہونے والی گفتگو وہاں سنی نہیں جا رہی کیپٹن شکیل کی کال آئی ہے اس نے مادام ہاپ اور اس کے ساتھیوں کو کور کر لیا ہے وہاں شاید کوئی ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ سب کو لے کر یہاں آ جائیں تم سفدر اور سالحہ کو کہہ دو کہ وہ خیال لکھیں ہیلیکاپٹر اترے تو وہ اس وقت تک اوٹ میں رہیں جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ آنے والے واقعی ہمارے ساتھی ہیں عمران نے کہا ٹھیک ہے جولیا نے کہا اور آگے بڑھ گئی جبکہ عمران واپس کیبن میں آ گیا اب اس نے یہ جنرل ہلٹن والی تجویز ذہن سے نکال دی تھی کیونکہ واقعی طبیل فاصلے پر ہونے والی کال ماکو جزیرے پر چیک کی جا سکتی تھی اس لئے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ کرسی پر بندہ ہوا کرنل فوسٹر کچھ سمجھتا عمران نے ٹرگر دبا دیا اور تڑ تڑاہٹ کی آبازوں کے ساتھ ہی گولیاں کرنل فوسٹر کے سینے میں گھستی چلی گئیں اور کرنل فوسٹر کے خلق سے صرف ایک چیخ نکلی اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں کمرے کا دروازہ کھلا تو میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا دروازے سے داخل ہونے والا ایک نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر ایسے تاثرات موجود تھے کہ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے کرنل آرنلڈ انتخائی عجیب معاملات سامنے آئے ہیں آنے والے نے پر جوش لیجے میں کہا کیسے معاملات براؤن ادھیڑ عمر نے جسے کرنل آرنلڈ کہہ کر پکارا گیا تھا حیرت بھرے لیجے میں کہا جزیرہ کواجہ پر دشمن ایجنٹوں نے قبضہ کار رکھا ہے اور وہاں آپ کے دوست اور سپیشل سیکشن کے سب کمانڈر کرنل فاستر کی لاش بھی موجود ہے براؤن نے کہا یا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے جزیرہ کواجہ پر دشمن ایجنٹوں کا قبضہ کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کرنل فاستر کی لاش کیا تم نشے میں تو نہیں ہو کرنل نے بے اختیار اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب کچھ براؤن نے دروازے کی طرح مڑتے ہوئے کہا تو کرنل تیزی سے اس کے پیچھے چال پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے جہاں دیوار کے ساتھ ایک بڑی اور چوڑی سی مشین موجود تھی اس مشین کے سامنے ایک نوجوان سٹول پر بیٹھا ہوا تھا ہیری کرنل آرنلڈ صاحب کو پہلے ٹیپ شدہ منظر دکھاؤ براؤن نے سٹول پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو مشین کے درمیان موجود ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی اور پھر اس پر ایک منظر ابر آیا یہ ایک بڑا سا کیبن تھا جس میں ایک مشین نظر آ رہی تھی جبکہ ایک کرسی پر رسیوں سے بنتی ہوئی لاش سام دکھائی دے رہی تھی اوہ اوہ یہ تو واقعی کرنل فوسٹر ہے لیکن کرنل آرنلڈ نے حیرت وریلے جے میں کہا دیکھتے جائیں کرنل براؤن نے کہا اور پھر سکرین پر منظر ایک جماکے سے بدل گیا اور اس پر جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر کرنل آرنلڈ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ جزیرے کے ایک حصے پر ایک ہیلیکاپٹر موجود تھا جس میں سے دو بے ہوش ایکریمی عورتوں کے ساتھ ساتھ دس ایکریمی مردوں کو نیچے اتارا جا رہا تھا جبکہ عام لباس میں موجود ایک ایکریمین مرد اور دو عورتیں ہیلیکاپٹر کے قریب کھڑے ہوئے تھے یہ تو ایکریمین ہیں لیکن یہاں تو فوجیوں کو ہونا چاہیے جبکہ یہاں ایک بھی فوجی نظر نہیں آ رہا کرنل آرلنڈ نے کہا ہیری اب یہ منظر کرنل صاحب کو میک اپ ریز مشین کے آپریشن کے بعد دکھاؤ براؤن نے مشین آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور ہیری نے مشین کے بٹن تیزی سے پریس کرنے شروع کر دیے اور سکرین پر ایک جماکہ سا ہوا اور پھر وہ ہی منظر دوبارہ نظر آنے لگا لیکن اس بار منظر میں ہیلیکاپٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے مرد اور عورتیں ایکریمین کی بجائے ایشیای نظر آ رہے تھے ان میں البتہ ایک عورت سویس نظات تھی یہ ایشیای یہ کہاں سے آگئے کواجہ پر کیا مطلب اور کرنل فوسٹر کی موت یہ سب کیا ہو رہا ہے وہاں کرنل آرلنڈ نے ایسے لیجے میں کہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کرنل آرلنڈ یہ ایشیای پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لوگ ہیں آپ کو سپیشل کمانڈر جنرل ہلٹن کی کار تو یاد ہوگی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ماکو جزیرے کے خلاف کام کر رہی ہے اور ریڈ زیرو ایجنسی ان کے خلاف لیکن ہمیں پھر بھی ہر لحاظ سے مہتاد رہنا چاہیے براؤن نے کہا ہاں لیکن ماکو جزیرے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے یہ تو کواجہ پر ہیں اور پھر ریڈ زیرو ایجنسی تو انتخائی طاقتور ایجنسی ہے اس کے مقابل پسماندہ ملک پاکیشیا کے لوگ کیا کر سکتے ہیں کرنل آرنڈ نے کہا میں یہاں چیف سیکیورٹی آفیسر تائینات ہونے سے پہلے ایکریمیا کی ایک سیکرٹ ایجنسی میں کام کر چکا ہوں کرنل اس لئے میں ان پاکیشیایوں کو بھی بہچانتا ہوں اور ریڈ زیرو ایجنسی کے لوگوں کو بھی ان میں سے جو آدمی ہیلیکاپٹر کے دائیں طرف کھڑا نظر آ رہا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران ہے اور باقی یقیناً اس کے ساتھی ہوں گے اور ہیلیکاپٹر سے جن دو عورتوں کو بہوشی کے عالم میں نیچے اتارا گیا ہے ان میں سے ایک مادام ہاپ اور دوسری مادام اینجلا ہے اور یہ دونوں ریڈ زیرو ایجنسی کی ٹاپ ایجنٹس سمجھی جاتی ہیں اور یقیناً باقی لوگ ان کے گروپ کے لوگ ہوں گے اور کرنل فوسٹر آپ کا دوست ہے اور یقیناً اسے یہاں کے حالات کے بارے میں بھی علم ہوگا آپ نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بندہ ہوا موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس سے مہکو جزیرے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لی ہوں گے اس لئے اسے ہلاک کر دیا گیا اور ریڈ زیرو ایجنسی ان کے خلاف کام کر رہی ہوگی انہیں بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور آپ ظاہر ہیں ان کا ٹارگٹ بہرحال مہکو جزیرہ ہی ہوگا براؤن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے براؤن لیکن اس سب کے باوجود مہکو جزیرے کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے یہ لوگ کسی صورت بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی یہاں یہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں تم خود چیف سیکیورٹی آفیسر ہو تم اس بات کو مجھ سے بھی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہو کرنل آرلل نے کہا کرنل صاحب یہ عمران شیطانی ذہن رکھتا ہے یہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جہاں حفاظتی انتظامات جتنے بھی سکت ہوں وہاں بہرحال کوئی نہ کوئی خلاہ ایسا موجود ہوتا ہے جس سے ان سارے حفاظتی انتظامات کو ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے ان کا زندہ رہنا نہ صرف مہکو جزیرے کے لیے بلکہ پورے ایکریمیاں کے لیے انتخائی خطرناک ہے براؤن نے انتخائی پر جوش لے جے میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہم یہاں خاموش ہو کر نہ بیٹھیں بلکہ قواجہ جزیرے پر ان لوگوں کا خاتمہ کر دیں لیکن کیسے اگر ہم یہاں سے وہاں آدمی بھیجیں گے تو لا محالہ یہاں کے حفاظتی انتظامات ختم کرنے پڑیں گے اور یہ کام ممکن ہی نہیں ہے کرنل آرلنڈ نے کہا حفاظتی انتظامات ختم کیے بغیر بھی یہاں سے مسلح افراد وہاں جا سکتے ہیں کرنل آرلنڈ براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل آرلنڈ بے اکتیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے وہ کس طرح یہ کیسے ممکن ہے کرنل آرلنڈ نے کہا میرے ساتھ آئیے میں بتاتا ہوں چیف سیکیورٹی آفیسر براؤن نے کہا اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر دوبارہ اس آفیس میں آگئے جہاں پہلے کرنل آرلنڈ موجود تھا کرنل آرلنڈ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ میرے لئے خوش بختی کا دروازہ کھول دے گا اور مجھے یقیناً اکریمیا کی کسی طاقتور سیکرٹ ایجنسی کا چیف بنا دیا جائے گا اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس ایجنسی میں آپ کو بھی عالی ترین عہدہ دوں گا اس طرح دنیا کی آج سائشوں سے دور اس جزیرے میں پڑے رہنے سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی اور ہماری باقی زندگی انتخائی ایش و ارام میں گزرے گی براؤن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا لیکن تم چاہتے کیا ہو یہ بات سن لو کہ چاہے قیامت بھی کیوں نہ آ جائے میں حفاظتی انظامات ختم نہیں کر سکتا کرنل آرلنڈ نے دو ٹوک لیجے میں کہا آپ کی بات درست ہے حفاظتی انظامات تو ختم نہیں کیے جا سکتے لیکن ہم ٹنل کو تو قواجہ جزیرے سے لنک کر سکتے ہیں اور پھر ٹنل کے حفاظتی انظامات ختم کر کے ٹنل کے ذریعے وہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے براؤن نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں رزق نہ ہو فرض کیا کہ وہ تم پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر وہ ٹنل کے ذریعے سے آسانی سے یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں نہیں براؤن میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کرنل آرنلڈ نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم جب ٹنل کے ذریعے کواجہ پہنچ جائیں تو آپ ٹنل کو واپس کھینچ لیں پھر جب ہم ان پر قابو پا لیں گے تو آپ کو ٹرانس میٹر پر اطلاع دے دیں گے اور آپ ٹنل کو دوبارہ وہاں لنک کر سکتے ہیں براؤن نے کہا دیکھو براؤن ایک کام ہو سکتا ہے کہ تم ٹنل کے ذریعے وہاں پہنچ کر ان کا خاتمہ کر دو اور پھر وہیں رہو اور میں ٹرانس میٹر پر جنرل ہلٹن کو کال کر کے ساری صورتحال بتا دو میں دوبارہ ٹنل کو وہاں لنک کرنے کا رسک نہیں لے سکتا اس طرح وہ لوگ بھی یہاں پہنچ جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کرنل آرنلڈ نے کہا چلیے ایسے ہی صحیح بہرحال میں ان لوگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں کرنل آرنلڈ آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ کیا اہمیت رکھتا ہے براؤن نے کہا اوکے تم تیار ہو جاؤ میں اس وقت تک آپریشن روم میں رہوں گا جب تک ٹنل واپس نہیں آ جاتی کرنل آرنلڈ نے کہا تو براؤن اٹھ کڑا ہوا اس کے چہرے پر بے پناہ مسررت کے تاثرات نمائیا تھے